موسیقی 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 کہ نیترتو کو ہماری ڈلی بھاجپا کے کاری کو ڈلی اچھی طرح پچان چکی ہے اور وہ ہمیں چانس دے گی ہی دے گی کیونکہ اب سروسش ڈلی بنانے کا ایک بات راستہ ہے کہ بی جے پی کو ڈلی سرکار میں ڈلی سرکار میں ڈلی میں اس کی کمی کھل رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نیترتو کو آگے آنا چاہیے چہرہ ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ لگتا رامہ دی پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے کہ جو ہم بی جلی دیتے ہیں بی جے پی کا سکتہ مائے گی تو وہ اس کو کھٹا دے گی میں نے کہا نا یہ جو بھرامک پرچار جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں ہمارے سامنے سب ہماری نیتہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ کو اسپشت طور پر بتا رہے ہیں اربیند کیجریوال جی بھی کان کھول کے سن لیں ڈلی کی جنتہ کو اربیند کیجریوال جی جتنا دعویٰ کریں گے کہ ہم نے یہ راہت دی اس کا پانچ گنا زیادہ راہت بی جے پی دینے والی ہے سمیں آنے پہ سب ہو جائے گا وہ تو سمیں کی باتیں آنے دیجئے ہماری پارٹی کی جو رننیتی ہوگی اس پر ہم چناؤ لڑے ہیں بھائی آپ یہ بھی تو سوچئے نا کی ایک 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 چار مہینہ کے لیے کچھ کر رہا ہے ہم جو کریں گے وہ ساٹھ مہینہ کے لیے کریں گے چار مہینہ اور ساٹھ مہینہ میں تو پچھپن گنا کا انتر ہے آپ پانچ گنا میں پریسان ہو رہے ہیں چار مہینہ اگر کوئی دو سا یونیٹ فری کر رہا ہے تو یہ تو اس سے بڑا دھوکے باز نہیں ہو سکتا چھپن مہینہ نہیں کیا تو ہم جو کریں گے وہ ساٹھ مہینہ کے لیے کریں گے اور ان سے بہتر کریں گے بلکل ہمارا سب سے پہلا مددہ ہے کہ جو پانچ لاکھ روپیہ گریبوں کا روک رکھا ہے انہوں نے آیشمان یوجنا کا اس کو ہم ترت لاغو کریں گے ہمارا مددہ ہے کہ ہم ہر گھر میں نل سے جل بھیجیں گے اور سوچ جل بھیجیں گے آج دلی پانی کے لیے پریسان ہے تین تین سو سیمپل فیل ہو گئے کیونکہ یہاں کا پانی نہیں بیماری بن چکا ہے اگر اربین کجریوال جی کہیں گے کہ ہم پانی فری دے رہے ہوں تھوڑی لوگوں کو تو وہ بیماری فری دے رہے ہیں پانی فری نہیں دے رہے ہمیں پانی فری دینا ہے ہمیں جمنا جی کی سوچتہ پر کام کرنا ہے جو اربین کجریوال بھول چکے ہیں ہمیں ٹرانسپورٹ کی بیوستہ کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں ڈلی کے ٹوٹی فوٹی سنکوں کا ابھی میں نے آج ہی ایک ٹویٹ کیا ہے آپ دیکھئے گا سنک پہ چلتے ہوئے دن میں اندھیرہ ہو جا رہا ہے بریجوازن کی سنک سے جا رہا تھا وہاں پہ میں میڈیا کے بھائی بہینوں سے بولوں گا چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ابھی جب ہریانہ چناؤں میں جب ہیلیکوپٹر سے جا رہے تھے آپ کو بتاؤں کی یہاں دس دس کلومیٹر کا پلوٹ میں ایک برکش نہیں دیکھتا ہے ڈلی میں کنکریٹ کی کیوں وہ کنکریٹ دیکھتا ہے کیا اربین کجریوال جی کو یہ چنتہ نہیں کرنی چاہیے کی اگر کچھ نہیں ہوگے تو وہ چھت پہ جو گارڈین ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ایک لائن ہے ٹیرس گارڈین کی سوچو ڈلی کو اس کے لیے بھی بنانا پڑے گا تو پردوسر کو پردوسر اچھا کرنا پردوسر کو پردوسر سے ڈلی کو بچانا پردوسر سے مکت کرنا ڈلی کو اچھی ڈلی بنانا یہ بھی ہمارا بہت بڑا کنگریٹ نے ہریانہ میں بھاجپا پہ اٹیک کرتے ہیں بولا تھا کہ یہاں پر ایک آرمی کی سرکار نہیں ہے یا راو اندر جی سنگھ کی سرکار ہے یا کیپٹر نبی بنیو کی سرکار ہے بہت سارے کھیمیں ہریانہ میں بھی ہیں یہی آروپ آم آرمی پارٹی پردوسر پر دلی پہ بھی لگاتی آئی ہے دیکھئے ہم کو جس دن راملیلہ میدان میں ریلی کرنی ہوتے ہمارے سارے نیتہ مل کر کے سپار ریلی کرتے ہیں ہم کو جس دن انوثرائز کلونیوں کے لیے ان کو ریگلرائز کرنے کا سندیز دینا ہوتا ہمارے 22-22 لٹر 22 جگہوں پہ جاتے ہیں ہم ساتھ میں لڑکے نگم میں بھی دکھا دیئے ساتھ میں لڑکے لوگ سبھا میں بھی دکھا دیئے اور ساتھ میں لڑکے ہم اس بیدان سبھا میں بھی دکھا دیئے ہیں ڈلی میں وہ نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ سکشہ اور سواس کو ہم نے دھیان کیندلیت کر دیا ڈلی کے جتنے سکشہ بیباگ کے عدیقاری ہیں سب ڈھرے پڑے ہیں کہ ان کے چکر میں ہم کو نہ سجا ہو جائے یہ لوگ بھرشتہ چار میں لگے ہیں آپ دیکھئے ہمارے ویجے گویل جیہ بھی ایک اسکول میں گئے تھے مصطفہ باد کا اسکول تھا اس اسکول میں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں اور تین تین شفٹ میں اسکول چلتے ہیں ایسی جر جر استطی ابھی ہم نے میں بلکہ نام بھی لینا چاہتا ہوں کسی بہت چرچت چینل نے محلک آدھے بچے فیل ہو گئے تو عربین کیجریوال جی بار بار کیوں بی جے پی کو کسی کام پہ گھیرو نا آپ ہمیشہ وہ بات کرتے ہو جس کا کوئی آدھاری نہیں ہے کام پہ بات کریں سفلتہ پہ بات کریں ہم نے تو پورے دیس میں گھر گھر گیس پہنچا دیا شرم کرو عربین کیجریوال جی اب شد پانی تک نہیں پہنچا پائے ہے آپ ایک سوال یہ ہے 만و چیز خوٹوک root ساری بیوستائیں پانچ سال کے لیے کریں گے دلی میں آپ چہرہ نہیں دے رہے کانگریس کا اندر بھی چہرہ نہیں ہے پرچھے تیم مہینی تک آیا آپ کو کہہ رہا تھا چہرے نہیں ہیں ارے ہمارا چناؤ آنے دیجئے نا ہماری رن نیتی کیا ہے ابھی آپ کو کیسے پتا دیکھو ارونڈ کیجریوال پریشان ہے